تو اتنی زیادہ بھارتی ہٹ درمی نظر آئی ہے جہاں پاکستان مجبور ہوا ہے بار بار کیوں ماننے پہ مجبور ہیں اس کے کیونکہ ہم مزبان ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کرکٹ کے اندر جو پیسہ ریز ہو رہا ہے جو پینانشل پاور ہے وہ انڈیا کے پاس ہے یعنی آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی اب انڈیا کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اگر آئی سی سی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ جب انڈیا کوئی چیز کہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تو سب لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ maximum پیسہ وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے انڈیا سے وہ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ لیگ میں دیکھتا ہے جب سے انڈو پاک ایف پیک بنا جب سے انڈو پاک ایف پیک بن گیا تو اس نے پاکستان کو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایک کونے میں بٹھا دیا مکمل طور پر اب ہم ہیں اس سے چپکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں انڈیا ہم سے بہت آگے جا چکا بہت ساری ویڈز میں بہت آگے جا چکا لیکن پاکستان آج بھی مجبور ہوتا ہے اپنے آپ کو انڈیا سے مقابلہ کرنے میں انڈیا کو برا بھلا کہنے میں انڈیا گلوبل لیگ میں جا چکا ہے تو یہ بھی وجہ اور انہوں نے ہمیں جان بوجھ کے علیدہ کرنے کے آئیسولیٹ کرنے کی ہر لمحے کوشش کیا اور اگر ہم کرکٹ میں بھی آئیسولیٹ ہو جاتے تو شاید پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی سٹریجیکلی ہر طرح سے شاید اتنا اچھانا ہوتا یہ مجبوریاں بنیں آیا اب یہ اوپن ہے جوہین دوستو آپ سب کو ہم چینل میں سوگتے دوستو جب سے بھارتی اسپورٹ مینیسٹر اونرک تھاکر کی بین آئی ہے تب سے پاکستانی جنتا ہو یا پاکستانی میڈیا پوری طرح پاگل ہو جکی ہے کیونکہ دوستو بھارتی اسپورٹ مینیسٹر نے بھارتی کرکٹیم پاکستان جانے سے ساپ ساپ منا کر دیا دوستو اس کا مطلب سراسر یہ ہی بنتا ہے آنے والا چیمپین ٹروپی پاکستان میں ہنڈرڈ پرسن نہیں ہوگی چلی دوستو اس ویڈیو پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن کیا ہے جانتے ہیں اور ہم آپ سے بات کریں گے ویڈیو کے بات میں رسیم بھائی چیمپین ٹروپی میں ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی شرکت پوسیبل نہیں نظر آ رہی کم نظر آ رہی ہے ممکنہ شرکت جو ہے ادم شرکت نظر آ رہی ہے ادھر ہی پی سی بھی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے ہائیبریٹ پلان جو ہے وہ دائرہ مہنگا پڑے گا تو یہ پلان بھی ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے اپنا ترطیب دیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے وہ پاکستان میں نہیں کھیلنے آ رہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے محسن نکوی صاحب جو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں نیکسٹ وی وہ ان کا پہلا اجلاس ہوگا بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے دیکھیں اگر انڈیا بہادر منع کر دیتا ہے تو بہت ہی مشکل ہوگا محسن نکوی صاحب کے پاس بہت سارے ٹاسک ہیں انڈیا کاؤنٹر پارٹ سے جا کے بات کرنا کیونکہ کوئی ایک دبنگ کسی ان کی شخصیت تو چاہیے پھر وہ ہمارے داخلہ بھی دیکھ رہے ہیں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے شریف بھائی وہ یہ ہے جس کے ذریعے یہ اپنی پالسی کو تھوڑا سا سٹرانگ کر سکتے ہیں اور وہ ہے دنیا بھر کی لیگز اگر ایک انڈین پریمیر لیگ کو ونڈو مل سکتی ہے صرف انڈین پریمیر لیگ کو ہی ونڈو مل سکتی ہے دنیا کی ساری کرکٹ بند ہو جاتی ہے دنیا کے جس کھلاری کو وہ خریدیں گے وہ جا کے وہاں کھیل رہا ہوتا ہے اگر اس کا ملک کہیں جا کے اور کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کھلاری پر پابندی نہیں ہے کہ وہ انڈین پریمیر لیگ چھوڑ کر آئے گا لیکن اب ویسٹ انڈیز بھی لیگ کر آتا ہے اپنی بنگلہ دیج بھی لیگ کر آتا ہے اپنی عمرات کی بھی اپنی لیگ ہو گئی ہے ساؤت افریقہ کی اپنی لیگ ہے اسچلیہ کی اپنی لیگ ہے پاکستان کی اپنی لیگ ہے سلنگا کی اپنی لیگ ہے جن کرکٹ بورڈ میں جہاں کرکٹ ہوتی ہے وہاں کی اپنی لیگ ہے ان کے پاس کوئی ونڈو نہیں ہے وہ سارے ہی تو بی سی سی آئی سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیور لے رہے ہوتے ہیں تو کون آواز اٹھائے گا پی سی بی کے اکیلے آواز اٹھانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بات تو ہم نے ماضی میں ڈسکرس کی ہے کہ جی ساری کرکٹ بورڈ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ لے رہے ہیں بی سی سی آئی سے اب وہی والی بات ہے لکش بی دیکھیں ڈپلو میسی کوئی نہ کوئی تو اختیار کرنی پڑے گی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے کہ بھئی وہ تو وہاں چلے جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم ختم ہو گئی بات اب انڈیا کو بڑا دل کر کے آنا چاہیے ہمارے ملک میں یہ میری اپنی پرسنل ہوا ہے کہ ہمارے بھی بچے ویاتھ کھولی کو دیکھنا چاہتے ہیں روید شرما کو دیکھنا چاہتے ہیں سوریہ کمارے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں بھوم بھوم بھومنا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں بڑا دل کر کے آئیں اور جہاں تک بات سیکیورٹی کی ہے ہمارے ملک الحمدللہ بہت بہتر ہے یہ دوہزار نو والا ملک نہیں ہے اب دوہزار چوبیس ہو گیا ہے اور پاکستان ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہ رہا ہے اور آسٹریٹی اور نیوزلینڈ سب ہمارے ملکوں میں ہو کے گئے ہیں تو جہاں دوہزار پچیس قریب آتا جا رہا ہے یہ سوالات زیادہ بلند ہرتے جا رہے ہیں انگلیاں زیادہ اٹھ رہی ہیں کہ کیا بھارتی ٹیم آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کلنے کے لیے پاکستان آئے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے سٹم انڈین کرکیٹ میں بھی اور پاکستان کرکیٹ میں بھی اور یہی وجہ ہے کہ جب بھارت کے وزیرے کھیل انورال تھاکور جو کہ ایک موقع پر بی سی سی کے سیکٹری بھی تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو الزامات ہیں وہ آپ کے ذہن میں اس طرح بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کو سب حقیقت لگنے لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان احسان ہی ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ داشتگارت بھی ہمارے پاس بھیج ہے ہمارے ایسی کاروائیاں بھی کرے اور ہمارے ساتھ کرکیٹ میں چیز کھیلنے کا اعلان بھی کرے یا کھائش بھی رکھے یہ نہیں ہو سکتا یہ ان کا ایک بار پھر واضح موقع ہے دوستو آپ نے اس ویڈیو پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھا ہمیشہ بھارت کو آنگ دکھانے والا پاکستانی میڈیا آج سب کے سب سرم کے مارے چھپنے لگے دوستو جب سے بھارتی سپورٹ مینیسٹر عنورہ ٹھاکور نے بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کو پاکستان نا بھیجنے کا بیان دیا ہے اس کے بعد پوری طرح پاکستانی میڈیا روڑوں کی برا حالے کیونکہ دوستو اگر بھارت نے پاکستان جانے سے منع کیا اس کا مطلب سرہ سر یہی بنتا ہے اگلے آنے والا چیمپین ٹرپی جو پاکستان اوست کرے گی وہ پاکستان میں بلکل نہیں ہوگی دوستو اس بات کو لے کر دوستو اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمینٹ کر کر ضرور بتائیں چلی دوستو اگر آپ امارے چینل میں پھیلی بار آیا تو چلکو سبسکرائب کرلی اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا نہ بھی لیگا دوستو اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جے ہند اور بھارت مد کی جے